دوستو میں ہوں لوکس بھار دواج اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اندردھنوس یعنی کے ریمبو کے بارے میں یہاں دوستو کیا آپ نے بھی کبھی آسمان میں رنگ برنگا کچھ دیکھا ہے خاص کر بائرس کے موسم میں یہاں دوستو ہر روج کیا کیوں نہیں اب بنتا تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اندردھنوس کے بارے میں کچھ نئی باتیں یہاں دوستو اندردھنوس اصلیت میں پورا گولا ہوتا ہے لیکن جمین سے ہمیں صرف یہ آدھا ہی دکھائی دیتا ہے اس لئے آپ اونچے اوٹھے ہوئے ہوای جاز سے ایک پورا اندردھنوس دیکھ سکتے ہیں یہاں دوستو سورج کی روشنی کے انتیم چار گھنٹوں میں سب سے زیادہ اندردھنوس دکھائی دیتا ہے یہاں دوستو اندردھنوس زیادہ تر چھرنے کے پاس اور بھومدیا ریکہ کے آس پاس والے چھیتروں میں دکھائی دیتا ہے پرتوی پر سب سے زیادہ اندردھنوس امریکہ کے ہوائی راجیہ میں دکھائی دیتا ہے جس کارن سے ہمیں ریمبو سٹیٹس کو کہا جاتا ہے یہاں دوستو سورج کا پرکاس ہمیں سفید رنگ کا دکھائی دیتا ہے لیکن اصلیت میں یہ ہے سات رنگ سے مل کر بنا ہوتا ہے جو ہمیں پریزم سے دیکھنے پر ہی دکھائی دیتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی لگ گیا ہوگا کہ اب آتے ہیں اندردھنوس کے بننے پر جب بارز کے موسم میں سوریہ کا پرکاس ایک ساتھ لاکھوں بوندوں سے اپریورتت اور پرورتت ہوتا ہے تو پانی کی بوندے پرزم کا کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ سوریہ کے پرکاس کے سات رنگ کھلے آسمان میں دکھائی دینے لگتے ہیں اسی کو ریمبو یعنی کی اندردھنوس کہا جاتا ہے یہاں یہ سات رنگ سے مل کر بنا ہوتا ہے لال نارنگی پیلا ہرا نیلا انڈیگو اور بینگنی ان رنگوں کو یاد رکھنے کے بھی آسان طریقے ہیں جی ہاں دوستو اندردھنوس کے رنگوں میں بینگنی اور نارنگی رنگ سولہ سو چھانسٹ میں آئیزیک نیوٹن نے چوڑا تھا ورنہ اس سے پہلے اندردھنوس میں کیول پانچ ہی رنگ مانے جاتے تھے حالانکہ چین میں ابھی بھی ایک اندردھنوس میں کیول پانچ ہی رنگ ہوتے ہیں جی ہاں دوستو یہ ہے جانکاری آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ہمیں ہمارے میرٹ میجک چینل پر نمشکار موسیقی موسیقی